میں کی کوش کروں گا انہوں نے یہاں کے حوالے سے کچھ ایک دو معاملات آپ لوگوں کے سوادوں کے نظر کیے تھے کہ یہ کونسی جگہ تھی کیسی جگہ تھی مرد قلندر لاہوری حضرت علماء اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑی خوب فکر دیئے اس حوالے سے اس فکر کے اندر کتنی بڑی راہ پر یہ غنبائی کا ساماہ ہے کتنی بڑی گے راہی ہے کہ حسن بے پرواح کو اپنی بے نکابی کے لیے حسن بے پرواح کو اپنی بے نکابی کے لیے ہوں اگر شہدوں سے بن پیارے تو شہد اچھے کے بن یہ ان عظیم ہستیوں کی محنت کا نتیجہ اپنی کوشوں کا نتیجہ مہیدین غزنبی بانیہ نیری شریف اور حضور الشیخ العالم رحمت اللہ علیہ حما وہ عظیم ہستیاں تھی جنہوں نے اپنی کوشوں سے عبادت اور رہازت کے صدقے اس جنگل کو منگل بنایا آج پوری دنیا میں نیری شریف بین الاقوامی آستانہ بنا ہے یہ ان کی کوشوں کا نتیجہ ہے میں آپ لوگ کی عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس آستانے سے عقیدت رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں ہر حوالے سے نسل معاملات قوم قبیلہ یا بردادی سے ہٹ کے مذہبی معاملات سے مسالک کے معاملات سے ہٹ کے اس آستانے سے محبت کرتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ جیسے مہترم عمد الشیم جناب قاری عبدالغفور صاحب خطیب جائے مشہد پوٹھی میر خان نے بھی یہ بات کی ہے اللہ اکبر کہ حضور شیخ العالم کا صرف یہی امیشن تھا لوگوں کو یہی ترقیل کرتے تھے کہ عزت و قار عبرو اگر کسی چیز کے اندر ہے تو وہ صرف اللہ کی ذکر میں جو لوگ اللہ کے ذاکر ہوتے ہیں وہی زمین کی پستین سے اٹھتے ہیں اور وہ جس و قار عبرو اور کمالات کے چمکتے اور دمکتے ستارے بن کے اُبرتے ہیں اللہ اکبر حضور شیخ العالم اپنی ذات کے اندر ایک اجمن اپنی ذات کے اندر ایک دنیا تھے ایک کائنات تھے عظیم ولی اللہ تھے اور حضور مہیدین غزنوی کے مشن کو آگے بڑھانے والے اور اس آستانے کو آسما کی بلندیوں تک پہنچانے والے اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ حضور شیخ العالم کی شخصیت تھی ہمیں ان پہ ناز تھا ہمیں ان پہ فخر تھا ہے اور آج بھی ہے پس پردہ وسال بھی اپنے فیضان کو تقسیم کر رہے ہیں اور شبیعہ حضور شیخ العالم حضور صاحب زدہ پیر نور عارفین صدیق صدیقی ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے مشن کو ان کی عظمتوں کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں یہ اس آستانے کی بہار بھی ہیں عزت وقار اور عزت وقار بھی ہیں اور آبرو بھی ہیں خدا ہر آستانے پر ایسے شہزازوں کو پیدا فرمائے تاکہ وہ آسمان عزت کے ستارے بنیں وہ آستانے اور ان کی خدمات اللہ کی بارگاہ بھی شخص قبولیت حاصل کریں آج جو آسمان عزت کا ستارہ ہے یہ آستانہ تو یہ ان کی کوشوں اور کوشوں کا نتیجہ ہے یہ صرف نیریشی میں یہ نہیں اس ٹیسٹ کی خدمات یہ بین الاقوامی ٹیسٹ ہے پوری دنیا میں غربہ اور مساکین کی دل جو ہی بھی ہو رہی ہے تشفی بھی ہو رہی ہے اور حصلہ افضائی بھی ہو رہی ہے نادار غریم اور مساکین کی حصلہ افضائی ہوتی ہے میرے دوست تو کتنے ہزار ہاں لوگ ہیں جو ان کی یہ دعا گو ہیں اللہ کے حضور دس پہ دعا ہیں اس کے در کرم اس کے در فیاض کو در ربوبیت و وحدانیت کو دستک دیتے ہیں ہمہ وقت اس شہزادے کی درازی عمر کے لیے ان کی عزت و عظمت میں اضافے کے لیے دعا کو ہیں اللہ پاک ہر ایک شہزادے کو ہر آستانے کے ہر آستانے کے ہر شہزادے کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ ایسے عمل کو اس مشن کو آگے بڑھاتا جائے اپنے اسلام قابل اس تقریم عظیم المرتبت ان حسنیوں کے مشن کو آگے بڑھاتے جائیں اللہ پر صرف یہ ہے کہ ذکر بھی کرو عبادت بھی کرو ریاست سے کام بھی لو تسبیح سے تعلیل رات و عزائق سے زندگیوں کو عبارت بھی کرو لیکن ساتھ ساتھ غریب مساکین لوگوں کی اوصلہ ورائی اور دل جائی کو یہ ساما بھی مہیا کرو یہ بہت بڑا مشن ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اسی مشن نے آج اس آستانے کو زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور روچ سریعہ پر متمکن کر دیا آج پوری دنیا میں نیرگیشیف کا نام ہے یہ علاقہ مرجع خلائق ہے جیسے کہ محترم جیرمین صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جاڑیوں اور جنڈوں کی سرزمی تھی ظلمتوں کی آماجگاہ کی افاتح عرضی اور سماوی کی پناہ گاہ تھی دل کے پارمجے بھی یہاں گزرتے ہوئے دل دہلتا تھا ڈرتا تھا کہ کوئی بلا مجھ پہ وارد ہو جائے گی مجھے لکمہ اجل بنا دے گی لیکن آج یہ مرجع خلائق ہے پوری دنیا میں آج نیرگیشیف کے نام سے منصوب و محصوم ہے یہ جگہ یہ صرف نظیم حسنین کے جن کے اللہ اکبر جن کے جوارے جن کے جوارے کاملین کے اندر اللہ اکبر آپ یہاں جلوہ افروس ہے اسٹیج پر مقتدر شخصیات جلوہ افروس ہے انہوں نے اپنے زرین خیالات کا احضار فرمایا اور ان عظیم حسنیوں کے حضور سپاس سے عقیدت پیش کیا اور جو کچھ بھی انہوں نے کہا یہ حق کہا اور سچ کہا اور اپنی بیان کی صداقت کی حمادث میں صرف ان کو خراجی عقیدت پیش کروں گا خدا ان کی زنگیوں برکاتہ فرمائے اور دربا شیف کے ساتھ جو آپ روگوں کا تعاون ہے یہ محبت ہے یہ خلوص ہے یہ ورخت کی ہے یہ شیفت کی ہے اللہ اس کو دوام اور استقام نصیب فرمائے آپ کی زنگی میں اللہ برکاتہ فرمائے اللہ ہر قدم پر کامیابی کامرانی سے آپ کو نمازیں اللہ پاک آپ کو ظاہر متقی اور پارسہ بنائے جو اس آستانے کا فیضان ہے اللہ پاک اس کو آپ تک پہنچائے آپ کے دامنوں کو اللہ پاک عرفان کے دولہ اللہ سے مزین کر دے جب انہوں کو اللہ سجود کا نور دے اور دنوں کو عشق رسول کا ضرور دے اس لیے رسول سے محبت کرو اگر عزت و عظمت کو اپنا مقدر دیکھنا چاہتے ہو عزت و عظمت کے تاج کو اپنے سر کی زینت دیکھنا چاہتے ہو اپنے گفتار و کردار میں اگر ایک انقلاب دیکھنا چاہتے ہو کردار و گفتار کو اگر اپنے ریاضت پر گواہ بنانے کی اللہ پر ایک خوبصورت تصویر دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کی محمد سے وفات本当ے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوہو کلمتے رہے ہیں جنہوں نے محمد سے وفا کی وہ مہیتین غزنوی بن کے عبرا جس نے محمد سے وفا کی وہ شیخ العلوم علی راوٹین صدیقی بن کے عبرا جس نے محمد سے وفا کی وہ پیرستانی لاسانی بن کے عبرا جس نے محمد سے وفا کی وہ محمد قاسم صادق موڑوی بن کے عبرا اس لیے اگر آسمانی عزت کے ستارے پر نہ چاہتے ہو میرے دوستوں تو رسول اللہ سے محبت کرو اتواہ کے غلامی مصطفیٰ کو ذبع گلو کر کے مصطفیٰ کی عشق و محبت کی شمع کو اپنے سینوں میں فروزان کر لو اسی میں کامیابی ہے اسی میں کامرانی ہے ریاضت اور عبادت کے ساتھ ساتھ یہ جو عمل ہے یہ جو ٹرسٹ کے حوالے سے پیر صاحب کی یہ کامشے ہیں یہ صرف یا نیری شریف تک نہیں یہ بنگنا دیش ہندوستان افغانستان اور دیگر کتنے ممالک ہیں جہاں جہاں بھی غربہ اور مساکین نادار اور لاچار لوگ ہیں ان کی امدال کے لیے وصلہ افضائی اور دل جوئی اور شیفتگی اور وارفتگی کے لیے ہر طرح کا یہ سامن بروے کارلاتے ہیں اللہ ان کی زندگی میں برکات تا فرمائے آخر میں میری دعا ہے اس خالق کائنات کی حضور کہہ رب الرحمن مستان اس شہزارے کی زندگی میں برکات تا فرما جو ہماری اس آستانے کا فخر بھی ہے اور مدائل سنر بھی ہے اور اس علاقے کے لیے بہار بھی ہے وقار بھی ہے عبرو بھی ہے ایک عزت و عظمت کی علامت بھی ہے ایک خوبصت نشانی بھی ہے اللہ پاک ان کی زندگی میں برکات تا فرمائے ان کے مشہد کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے میں ان کے چچہ ہونے کی ایسیت سے ان پر فخر کر رہا ہوں خدا رحمت کو نہ دی آشکان پاکستین اطرا ایسے لوگ قوموں میں علاقوں میں آستانوں میں خال خال پیدا ہوتے ہیں اور بعد ہزار بعد از ہزار سال پیدا ہوتے ہیں ہزاروں سال میں کے سپنی بے نوری پی روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پہ